اسلامباد کے اندر جو پرپٹیز جب ٹرانسور ہوتی ہیں جب پرچیز کرتے ہیں تو اگر آپ پرپٹی سیل کرتے ہیں تو آپ کے اوپر ایک ٹیکس نافذ ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے کیپٹل گین ٹیکس اگر آپ فائلر ہیں تو اس کیس میں آپ پہ 1% اور اگر نون فائلر ہیں تو 2% ٹیکس بھی کرنا پڑتا ہے یہ بلکل فلیٹ ٹیکس ہے کوئی بھی ممبر ہوگر فائلر ہے تو 1% نون فائلر ہے تو 2% ٹیکس ہے اب RDA کے ڈومین میں دیکھیں تو RDA کے ڈومین میں ٹیکس کی ریشو ڈیفرنٹ ہے چونکہ RDA پنجاب گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے اور CDA وفاقی گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے تو دونوں میں ٹیکس کے ڈومینڈ ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو RDA میں جو آپ کے پلوٹ کے اوپر ٹیکس ہیں اگر آپ فائلر ہیں تو 2% اور نون فائلر ہیں تو 7% تک ٹیکس ہوتے ہیں اب جو overseas پاکستانی ہیں یعنی نون ریزنٹ پاکستانی ہیں ان کے لیے کیا بائلاز ہوتے ہیں وہ بھی ان کے لیے فائلر ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے اگر آپ ایون دو پاکستان میں ریٹرنز فائل کرتے ہیں نہیں کرتے لیکن آپ کے پاس اگر یہ پروف ہے اس چیز کا کہ آپ overseas پاکستانی ہیں یعنی آپ کے پاس نائیکوپ اس کے اس میں اکامہ یا کسی دوسرے ملک کا پاسپورٹ ہے کسی دوسرے ملک کی شہریت ہے آپ کے پاس تو آپ کے اوپر فائلر کے ٹیکس اپلیکیبل ہوتے ہیں